اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو ما چینل کیا حال جال ہیں سب کے آئی ہوپ سب لوگ خیر خیریہ سے ہوں گے اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں سب کے رس میں بہت برکتہ تا فرمائیں آمین سم آمین آج جو ریسیپی میں آپ سے شیئر کرنے والی ہوں وہ ہے بابی کیو چکن پاسٹا جس کے لیے ہمیں چاہیے چار سے پانچ ٹیبل اسپون میں نے پین میں لیے ہیں اور ساتھ ہی میں اس کے اندر ڈال دوں گے ون ٹیبل اسپون بھر کے لہسن ادرک کا پیسٹ ایک سے دو بینٹ کے لیے آپ اس کو آئیل میں تھوڑا سا بھونیں گے تھوڑا سا اس کو فرائی کریں گے پھر میں اس کے اندر چکن اٹ کر دوں گے میں نے ہاف کے چیز کے اندر چکن لیتی جس کو میں نے جولین کٹ میں کاٹ لیا تھا آپ لوگ چاہیں تو اس کو بیف یا مٹن کے گوش میں بھی بنا سکتے ہیں اور اس کو بھی سیم بونلس لے کے تو آپ اس کو جولین کٹ میں کاٹ کے سیم ریسیپی فالو کر کے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں یہاں پر میں لیسن ادرک میں اس کو اچھے طریقے سے فرائی کروں گے کہ چکن ابھی بہت زیادہ پانی ریلیس کرے گا تاکہ چکن کا تھوڑا سا پانی کم ہو جائے پھر میں اس کے اندر اٹ کروں گی چار سے پانچ منٹ چکن کو فرائی کرنے کے بعد میں نے اس کے اندر اٹ کیے ہیں دو میڈیم سائز کے ٹیمارٹر میں نے باریک کاٹ لیے تھے اور اب آپ اس کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے اور اس کو تھوڑی دیر کے لیے ہم لوگ ڈھک کے رکھ دیں گے یہاں پر تاکہ ٹیمارٹر تھوڑے سے یہاں پر سوفٹ ہو جائیں تو یہاں پر ٹیمارٹر بلکل سوفٹ ہو گئے ہیں تھوڑا سا پانی بھی اس کے اندر کم ہو گیا ہے اب اس کے اندر تھوڑا سا چبمت چلائیں گے تاکہ ٹیمارٹر اچھے طریقے سے اس کے اندر مکس ہو جائیں پھر ہم اس کے اندر اٹ کریں گے دو چکن کے کیوپ اس کو ڈالنے سے بہت مزیدار بنتا ہے ساتھ ہی میں نے 1 half tea spoon لی ہے حلدی اور 1 half tea spoon تھا میرے پاس چائنیز سالٹ اور ساتھ ہی میں اس کے اندر 1 tea spoon میں نے ڈالا ہے کرش کے ہوئی کٹی ہوئی لال مرچ 1 tea spoon میں اب اس کے اندر add کروں گی بھر کے دھنیا پاودر اور 1 tea spoon ہی میں نے اس کے اندر کالی مرچ کا پاودر ڈالا ہے میں نے کٹی ہوئی کالی مش ڈالی ہے آپ اسی ہوئی بھی ڈال سکتے ہو مرچوں کا حساب ریشو آپ اپنے طریقے سے رکھ سکتے ہیں یہاں یہاں پر یہ بالکل آپ اچھے طریقے سے اس کو میکس کریں گے اس کے بعد میں اس کو دوں گی کوئلے کا دم میں نے کوئلہ پہلے سے رکھ دیا تھا گرم ہونے کے لیے اب یہاں پر ہم اس کے اندر کوئلہ رکھ کے میں آئل ڈالوں گی اس کو تھوڑی دیر کے لیے میں ڈھک کے رکھ دوں گی ایک سے دو منٹ کے لیے تاکہ چکن میں بھی جو کسر رہ گئی ہے وہ بھی گل جائے اور ساتھ ہی ہمارا کوئلے کا دم بھی ریڈی ہو جائے یہاں پر تو تھا جو اس کا بابی کیو فلیور آنا تھا وہ اس وجہ سے آنا تھا اور تھوڑا سا جو ہمارا چکن ہے وہ بھی یہاں پہ کوک ہو گیا ہے یہاں پہ جو میرے چکن کے لیا تھا اس نے تین سے چار میٹ میں نے یہاں پر اس کو رکھا تھا اب میں اس کے اندر ایٹ کروں گی ون ٹیبل اسپون بھر کے سویا ساوس میں نے اس کے اندر ڈالا ہے ون ٹیبل اسپون بھر کے میں نے اس کے اندر چلی ساوس کا اٹ کیا ہے آپ کوئی بھی چلی ساوس لے سکتے ہیں اس کو مکس کرنے کے بعد میں اس کے اندر ڈالوں گی ویجیٹیبل میں نے لیا ہے شیملا میچ گاجر تھی سویٹ کونس تھے میرے پاس اور ہری میچ یہاں پہ میں نے کٹ کی تھی اور مٹر تھے آپ کوئی بھی ویجیٹیبل اس میں اٹ کر سکتے ہو ہری پیاس کیابیج وغیرہ کچھ بھی آپ اس کے اندر اٹ کر سکتے ہیں یہاں پر یہ اچھے طریقے سے مکس کریں گے سبزیاں ہم نے گلانی نہیں ہے ہم نے صرف ایک دو میٹ اس کے ساتھ مکس کرنا تھا اور یہاں پہ یہ میرے پاس تھا ایک پیکٹ پاسٹے کا جس کو میں نے بوائل کر کے اس کو میں نے اچھے طریقے سے بوائل کرنے کے بعد واش کر کے آئل لگا کے رکھا ہوا تھا now اب میں نے ہاف پیکٹ میں نے ہاف پیکٹ سے تھوڑا سا زیادہ پیکٹ اس کے اندر گیا ہے مطلب پونا پیکٹ کے کریں فول پیکٹ میں نے نہیں ڈالا تھا اب یہاں پر اس کے اوپر میں ڈالوں گی اور میں نے اچھے طریقے سے اس کو سوری مکس کر لیا اور اس کے بعد میں نے اس کے اوپر دھنیا ڈالا ہے ون ٹیبل اسپون بٹر اٹ کیا ہے اور موزریلا اور چیز دونوں چیز میں نے اس کے اوپر ڈال کے اب میں اس کو ڈھک کے رکھ دوں گی چار سے پانچ منٹ کے لیے دم پہ یہاں پر یہاں میرا پاسٹا بلکل ریڈی ہے اب یہاں پر آپ اس کو مکس کریں گے تاکہ چیز اور بٹر اس کے اندر مکس ہو جائے اچھے طریقے سے یہ تھی میرے پاسٹے کی ریسیپی اچھا چکن کیوب آپ کی مرضی ہے ٹوٹلی آپ لوگ ڈالنا چاہیں یا نہ ڈالنا چاہیں چائنی سالٹ اس ریسیپی میں ویسے بھی ڈالتا ہے تب بھی کچھ لوگ کھانا پسند نہیں کرتے تو آپ لوگ کی مرضی ہے یہاں پر یہ بلکل ریڈی تھا سف کرنے کے لیے تب آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور مجھے فیڈبیک ضرور دینے کامنٹ باکس میں امید کاتی ہوں میری ریسیپی آپ کو اچھی لگی ہوگی تھینکیو فر واشنگ اللہ حافظ